اے 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 نیوز ناظرین زبیر کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لکھنے کی آزادی ہے لکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک جنرلسٹ کو ایک ریپورٹ رکھو ایک بہت بڑا سپریم کورٹ نے کہا ہے اور اب لکھنے والے کہاں ہیں کیونکہ لکھنے کی تو آزادی ہے لکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن لکھنے والے سچ بولنے والے کچھ گنتی کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں جبکہ تقریبا لوگ جو گودی میڈیا ہے وہ کافی پیس کرنا جانتی ہے اور اس کو لکھنے سے کوئی تعلق نہیں سب بنیوی نیوز لیتے ہیں اور کہیں سے لکھے واہ میٹر آتا ہے کہ یہ آپ کو دالنا ہے اور یہی گودی میڈیا چلاتی ہے اور یہی ٹاپک چلاتی ہے جبکہ نیوز کو سرچ کرنا نیوز کی کھوچ کرنا وہ ریپرٹر باقی نہیں رہے ہیں وہ اب ہے ہی نہیں کیونکہ سارے کے سارے میڈیا پر گودی میڈیا کے لوگ خبضہ کر چکے ہیں اب ہمیں ڈر ہے کہ یہ گودی میڈیا اس کے خلاف پھر کوٹ کو نہ چلے جائیں کہ کیسے کوٹ نے یہ اجازت دی کے لکھنے کی آزادی ہے کیونکہ ہم تو نہیں لکھتے ہیں ہم تو بنیوی سکرپٹ کو لے کر چلاتے ہیں اور ہم ایسے پولیٹیشن اور ایسے بزنسمن لینڈ مافیا ایسے لوگوں کی غلامی کرتے ہیں ہم یہی نیوزوں کو چلاتے ہیں اور کچھ روپیے کماتے ہیں ہمیں سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں اس طرح کا آپ شاید حالت چلیں گے اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ ایک ہمارے سویدھان کو زندہ کرنے کی بات ہے اور ہمارا سویدھان ابھی بھی موجود ہے یہ ہمیں یقین ہے کیونکہ صبح میں بہا عدالت ہے ہمارے اس ملک کا خانون ہے سویدھان ہے اور جس طرح سے کچھ پولیٹیشن سویدھان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب انہیں موتور جواب ملا ہے اب جو بھی سچ لکھنے والے ہیں سچی خبریں بتانے والے ہیں وہ اب میدان میں آئیں اور بے باگی سے لکھیں یہ کاپی پیس چھوڑے یہ چاپلوں سی چھوڑے یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے ہمارا پیشہ عام آدمی کی آواز بننا ہے ہمارا پیشہ مظلوم کی آواز بننا ہے حکومت سے سوال کرنا ہے پولیس سے سوال کرنا ہے لیکن آج ہم ہمارے پیشے کو چھوڑ کر غلامی دلالی بروکری کرنا شروع کر دیئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پولیس کی دلالی ان کی مغبری کرتے بیٹھ رہے ہیں بڑے منسٹر سمیلے لیڈروں کی مغبری دلالی کرتے بیٹھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ایک جنرلیس کو لکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کورٹ کو بھی پتا چل چکا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس میڈیا میں جو سچ لکھنا چاہتے ہیں اور جو بھی سچ لکھتا ہے اس کے اوپر جھوٹے کیسز دالے جاتے ہیں اس کو بدنام کیا جاتا ہے اور اس کو یو اے پی ایک بھی دالا جا رہا ہے ملک سے غداری کی بات کی جا رہی ہے اس پر بھی حالی میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اب یہ ایسا نہیں ہوگا یعنی اب آہستہ آہستہ حکومت جو چاہ رہی تھی جو منصوبے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جو گودی میڈیا ایک سسٹم بنائی تھی کہ سارے کی ساری خبریں ہم جھوٹی چلائیں گے اور ایک ہی طریقے سے چلائیں گے وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے اب ہمارے ہاتھ کھلے ہیں ضروری ہے کہ ہمارے پیشے کو ہم زندہ رکھیں برخواہ رکھیں اور اس کے لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمارے جو اختیارات ہیں ہمارا جو کام ہے وہ کام کریں تاکہ عام لوگوں کا اعتماد بھی میڈیا پر برخواہ رہے ہیں دیکھتے ہیں سپریم موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا